یہ حالات ہے یہاں کی بلکل ہی ڈوبا وہاں ہے یہ گاؤں یہ بچہ ہے بیمارے بچہ ہی نہیں یہ ہمارے والنٹیرز ہیں جو کہ کھانا بات رہے ہیں یہاں پہ اور ان سب لوگوں کو کھانا پروائیڈ کرتے ہیں دو ٹائم کا دوبائر کا اور رات کا اور ان کی جو آپ پیچھے حالت دیکھ سکتے ہیں یہ جب یہ وہ لوگوں کو کھانا بات رہے ہیں جن کے یہ گھر برباد ہو چکے ہیں کم سے کم بھی ان گھروں کے اندر دس سے بارہ فیٹ کا پانی کھڑا ہوا ہے کسی کا لیمت کھائی آدمی اس کا مانے یہ کازی صاحب برسات جیسے پڑھ رہی ہے ہماروں کو یہ بھوٹ نقشے پہ لے کے آتا ہے یہ ہماروں کو چاولوں میں پھیلیاں بھر بھر کے سارے بھوٹ میں پسکتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی کیا ہے لیں گسی تے پیتے ہیں ہم کدر آئے ہوئے تھے کون سے کاؤں آئے ہوئے تھے سبا سا لاوٹ بولی ہوئے ہیں یہاں پسکتے ہیں شوڑ بہت ہے یہ بھوٹ کے پاس ایک بھوٹ کان دوسرے کاؤں ہیں اور یہاں پر ہمیں جو ہے ہمارے بھولیٹیر سے پتا ہے کہ وہ دو تر تین سے برناشر تقسیم کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کچھ لوگ بیمار بچے موجود ہیں کیونکہ مچھروں کی وجہ سے جو ہے وہ ملیریا بہت پھیل رہا ہے صحیح صحیح اور یہاں پر ایک خاتون ہے جن کے اوپر جو ہے نا بھوٹ پارش کیا ہے سے جو ہے وہ ان کی اچھت کر گئی ہے صحیح تو ان کو بھرپ پگیرہ کی لگی میں یہاں پر ان کا بھی وہ میڈیکل کچھ ٹریٹمنٹ کے حالے سے جو ہے وہ ریکویس کر رہے تھے اور بچوں کے جو ہے وہ موسکر اور نیٹس کے حالے سے یہ پسکت کر رہے تھے دیکھے رہے کہ یہ سب لوگ مزدور ہیں اور لوگ ڈاؤن کے بعد سے کچھ فیکٹرییاں یہاں آس پاس جہاں یہ مزدوری کرتے تھے وہ فیکٹرییاں بند پڑی ہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا ہمارے لوگ کھانے کے لیے تو پہنچانے کے لیے روزہ نے یہاں پہ آرہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ میڈیکل کے حالے سے بہت زیادہ ریکلس کر رہے ہیں کے دمائیوں کا اور کوئی میڈیکل کیمپ یہاں لگایا جائے اور موسکر اور نیٹس ان کو جو ہے وہ مولیت اور کو پروائیڈ کی جائے وہ راشن کا جو ہے وہ بندوبست ان کے لیے کیا جائے صحیح صحیح